تو کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے تو آج دوستو ہم جو ہیں جائے والی جا رہے ہیں گھومنے سوچا تھوڑی مستی کر لیتے ہیں تو میں اور میرا دوست جو ہے آج ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے تو ہم آج جو ہے جائے جا رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ابھی ہم جو ہے چنٹا والی سے جائے کی طرف اکل چکے ہیں تو آج ہم جو ہے جائے کو ایکسپلوز کریں گے یہ چنٹ کے لیے سپیشل ویڈیو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ہے چھانی کا گاؤں آپ جیسے ہی ہمارے گاؤں جو ہے دھگا ادھر سا کے نکلو گے جائے کی طرف تو پہلا گاؤں آپ کو یہ چھانی ملے گا میرا دوست جو ہے اس وقت بہت چل رہا ہے بہت چل رہا ہے بہت چل رہا ہے بہت چل رہا ہے تو اب ہم جو ہے چچوڑا گاؤں میں پہنچ چکے ہیں یہاں سے بھی ہمیں دس پندر میٹھ لگی پہنچے ہیں بہت چل رہا ہے میں چاہوں گا کہ وہ ایک بار چائی کونڈے سے ہو رہا ہے اس وقت یہاں پہ بہت 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 ہے چائی کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کیجئے تو گائز یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو پروت یہ ہے کلاش پروت اور یہ جو ہے ہماری چینٹہ والی آپ دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا نظارہ ہے یہاں سے اور ابھی کافی بارف ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اور میں تو اپنے دوستوں سے اپنے یوٹیب چینل والوں سے جن جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے میں تو نہیں یہی بولوں گا کہ ایک بات ضرور چینٹہ والی میں آئیں جائے والی میں آئیں اور خل انجائے کریں یہاں پہ یہاں پہ نزدیب ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بارف اس وقت روٹ پہ بڑھتی جا رہی ہے یہاں پہ اس وقت روٹ میں دو ستین ٹیٹر کیا سپس بارف حبی بھی ہے یہاں پہ یہاں پہ سکتے ہو گایز یہاں پہ سکتے ہو گایز ہمارا پلان نہیں تو یہاں پہ آنے کا بات ابھی ہمارا جسٹ پلان جو آگے جو ہے ہمارا پڑھن ہے ساک کائی کی طرف ہمارا پڑھن ہے ہمیں کافی 20-25 میرے تو لگ ہی جائیں گے اب ہمیں جائے پہنے یہاں پہتا ہے آگے بھی ہم آپ کو کافی خوبصورت مطارے دکھانے والے ہیں آج یہاں پہ ابھی بڑی سلپ ہے میند سے دیکھ دیٹھا بھی یہاں پہ جو ہے یہ ایک لائن ہے اس گھڑام ہے لیکن مجھڑا میں دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے بارح ہے ج эфф quienes بدل سکتے ہیں آئے confirmation پہ اور بائک نہیں نہیں نکل سکتے اس لئے میں تھوڑا پیدل جاؤں کا یہاں سے اور دوست ہمارا آ رہا ہے موسیقا دیکھیں گائی جو شیشے گیتا رہی ہے سیپ یہاں پر بائک ہماری ہو رہی ہے تو ابھی ہم جو ہے جائی گاٹی کے پاس پہنچ چکے ہیں اب ہم آگے جائیں گے تھوڑا بہت اور جہاں تک ہم جائیں گے آپ کو یہاں کی خوبصورتی دکھائیں گے دیکھیں کسنا پیارا ویو ہے یہاں پر ہمارا دوست جو ہے خطر کے خلاڑی یہ دیکھیں یہاں پر بائک چلنا تو خطرے سے خالی نہیں یہ سمجھ دیکھ رہا ہے مجھے پر ہمارا دوست جو ہے خطر کے خلاڑی یہ دیکھیں یہاں پر بائک چلیں یہ خلیٹ ہے جو ہے بہرات کی چادر دکھ رہی ہے جہاں بھی دیکھو گے اس وقت بھرف ہی بھرف ہے یہاں پر لیکن سلپ کافی دائب ہے اوپر سے ہم جا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے میں بھی وہی سوچ رہا تھا دوست مجھے سے ہم سوچ پائیں گے اوپر 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 واپس نہ پائیں گے لگتا ہے بھائی کو دھکا دیتے دیتے اوپر لانی پڑے گی بھائی کو موسیقی 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 یہاں پہ اس وقت دیکھ رو یہاں پہ تورسک کی گاڑی بھی لگی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج روڈ کلیر ہوئی ہے بار افتران بھی جھرے ہیں لیکن یہ کیا ہی ہے چلیی نہیں اٹھائی ہے لگ رہا ہے ہماری جنہیں یہاں پہ ختم ہوئی ہے راستہ بھی پورا کلیر نہیں ہوا ہے جیسی بھی ابھی لگی ہوئی ہے اور وہ سامنے جو ہیں وہاں پہ ٹوریسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ٹوریسٹ آئے ہوئے ہیں اس وقت برف کا مزہ لے رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں جائی میں کتنی برف ہے ایک سکتے ہیں جائی میں کتنی برف ہے تو آپ جب چاہیں یہاں آئیں اور جائی ویلی کے مزے لیجئے جائی پراپر میں تو ہم آج پہنچ نہیں پائیں گے کیونکہ مشین لگی ہوئی ہے اس وقت برف ہٹانے میں امید ہے دو تین دن تک یہ کلیر کر لے گی روڈ اور پھر اس کے بعد کم سے کم پاس دن تو لگے گئی ابھی روڈ کلیر ہوئے ہیں یہ دیکھیں گا یہاں پہ آئے ہوئے تھے وہ یہاں پہ جائی میں نہیں پہنچ پائے کیونکہ مشین ابھی لگی ہوئی ہے یہاں پہ برف صاف کرنے میں یہ پھج ہوئے جائیے گئے دنگے پڑو برف خان ہوئے یہاں دان بٹھا لیتا ہے بوٹ چھپنے کے علاوہ پاسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہے کام لگا ہوا ہے یہاں پر روڈ کھولنے کا اپنے طرف سے بہت کڑی مشکت محنت کر رہے ہیں روڈ کو صاف کرنے کے لیے لیکن ابھی اتنی زیادہ برف ہے کہ مشین کو بہت مشکلات آ رہی ہے اس وقت یہاں پر امید ہے تین چار دن تک جو ہے پوری روڈ جو ہے کلیر ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم پھر سے آئیں گے اور آپ کو جائے گے پورے دھشنکر آئیں گے کتنے پیاری یہاں پہ بیوٹی ہے وہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے ہم اور ہم آپ سے یہی بولیں گے کہ آپ بھی یہاں پہ ضرور گھومنے آئیں اور اس جگہ کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کریں اور آپ دیکھیں کتنی بڑا فس وقت ابھی بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں گائیز یہاں پہ جو ہے شوٹنگ چل رہی ہے باہر کے لوگ آئے ہیں دیکھ لیجئے سلپ زیادہ ہے کافی زیادہ خوش لگ رہے ہیں دیکھ لیجئے گائیز ہمیں گائیز کافی زیادہ خوشی سے دیکھ لیجئے گائیز باہر کے لیجئے گائیز گائیز ڈالنکو 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 موسیقی 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 کافی زیادہ مشکلات آ رہی ہیں لیکن ہمیں بہت ہی افسوس ہے کہ ہم آپ کو پورے جائے کے نظارے نہیں دکھا پائے کیونکہ راستہ کھلا نہیں ہے لیکن ہم نے پھر بہت ہی کوشش کی جتنا ہم کرتے تھے کچھ دنوں بعد ہم آپ کو جائے تک پورا پہنچا لیں اور بھی جائے ویلی کے ویوز آما آپ کو دکھانے والے ہیں کچھ دنوں بعد جائے کی جو پوری بیوٹی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے آپ یہ بولنے پر مجبور ہوں گی کہ ایک بار ہم ضرور جائے 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 چینٹہ ویلی میں آئیں گے دوستو آج جو ہے ہمارا جو مشن theater جائے ملہ ملنے کا وہ تو کمپلیٹ ہونے ہے اس ویڈیو کو جہاں سے زیادہ جائے کاریں کیونکہ اس جائے ویلی کو زیادہ سے زیادہ ایکسٹور کرنے کی ضرورت ہے جس سے زیادہ سے زیادہ ٹوریس ہمارے سوچنٹا ویلی جائے ویلی میں آ سکے اور جو ہے ٹوریزم کا سیکسری جو بہت ہی زیادہ یہاں پہ ہو تو اب ہم جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ہم آپ کو پورے اس جائے ویلی میں پہنچائیں گے اور آپ کو جائے ویلی کی پوری خوبصورتی دکھانے کی کوشش کریں گے ابھی تو ہم نہیں پہنچ پائیں اپنا مشن نہیں ہو سکا ہے پورا لیکن پھر بھی ہم نے بہت ہی محنت کی ہے کہ آپ کو ہم جائے ویلی کو اچھے سے دکھائیں اس وقت آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سردی کا بھی کوئی حساب نہیں ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آج آپ نے دیکھا کہ ٹوریسٹ بھی آئے ہوئے ہیں شوٹنگ بھی ہو رہے ہیں یہاں پہ اور یہ جائے ویلی آپ جو ہے آہستہ آہستہ ایکسپلور ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس جائے ویلی کو ایکسپلور کریں اور جس سے ہے زیادہ سے زیادہ چوریسٹ جو ہے اس جائے ویلی میں آسکے اور چنٹا ویلی میں بھی آسکے ہم جو ہے یہاں جائے میں پہنچ سکے آپ دیکھ سکتے ہو یہ دریکن ہمیں ہر مشکل میں کام آتی ہے ہر ہر کچھنائیوں میں یہ ہماری ڈریکن جو ہے وہاں تک پہنچتی ہے جتنا بھی خطر ناگ راستہ ہو جتنی مشکلیں سامنے آئے یہ ڈریکن جو ہے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیتی ہے یہ خطروں کے کھلا رہی ہے یہ تو دوستو ہم گھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں دوستو ہم گھر کے لیے یا بک ر meisten کیا ہیں ٹھ覓 کھنے کھنڈ جب اپنے گاؤں میں آ چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چنٹا ہے اپنے گاؤں میں واپس دوستو میں گھر واپسا چکا ہوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور اس جائے والی کو ایکسپلور کریں اور ساتھ میں آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں